ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی رب زدنی علمہ رب زدنی فحمہ قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامِ المجید اللہ نزل احسن الحدیث معزز علماء بزرگو بھائیو دوشتو عزیزو عزتو احترام کے لائک اسلامی روحانی ماں و بہن و بیٹیو آج کی یہ تقریب جو تقریب سعید ہے بڑی بابرکت تقریب ہے بخاری شریف کی آخری حدیث کا ابھی تھوڑی دیر بعد انشاء اللہ العزیز جماعت کا عظیم سرمایہ محقق العصر فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب عصری حفظہ اللہ تعالی وہ درس ارشاد فرمائیں گے آخری حدیث پہ ان کے درس سے پہلے اسی مناسبت سے چند لمحات اپنی اور آپ کی توجہ اس طرف دلانا ضروری سمجھ رہا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنی رحمت خاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے طبقہ میں جو منتاز طبقہ ہے اہل الحدیث بنایا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اللہ کا شکر ہے یہ حق ہے کہ اہل الحدیث کا منحج اللہ کے فضل سے ایسا کھرا ستھرا سچا ہے جس طرح یہ چڑا ہوا سورج ہے وہ اپنی نسبت اگر کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو اسی بات کے ساتھ جو منزل من اللہ ہے جو من جانب اللہ ہے اور علاوہ جل بصیرت سمجھتے ہیں اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء پیروی کے لائق اتباع کے لائق وہی چیز ہے جو اللہ کی مقرر کردہ اللہ کی نازل کردہ منزل من اللہ جو این حق ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا قرآن مجید بھی منزل من اللہ حدیث رسول اللہ بھی منزل من اللہ قرآن مجید بھی وحی حدیث مصطفیٰ بھی وحی اور جس قرآن مجید کی تشریح توضیح تفسیر در حقیقت حدیث مصطفیٰ ہی ہے صلوات اللہ تعالیٰ علیہ بزرگو بھائیو ایک اہل الحدیث کے لئے ضروری ہے کہ وہ سیمپل بنے وہ نمونہ بنے اس کی زندگی اس کے کردار کے اندر سے اس نور کی روشنی دکھائی دے چونکہ یہ این حق ہے اس کے اثرات نظر آئیں اور حقیقت یہ ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ میں علا وجہ البصیرت یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف امبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو قرآن مجید کا مقمل اکس تھے اس کا عمل تھے بجا فرمایا تھا مولانا ابو القلام آزاد مرہوم نے کہ قرآن مجید ایک نہیں دو ہیں ایک جو علماری میں بند تیس پارے کا قرآن اور دوسرا جو مقہ معظمہ اور مدینہ قیبہ کی گلیوں میں چلتا ہوا قرآن ہے جو اس قرآن کی تفسیر ہے تشریح ہے توضیح ہے اور یہی وجہ ہے صحابے رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حدیث سے بے پناہ محبت ہی کرنے والے نہیں بلکہ حدیث کے خزانے کو آگے منتقل کرنے والے ہیں اور حضرات عزیبتار وہ سارے کے سارے احادیث کا عملی نمونہ تھے ان کو دیکھا تابعین نے اور تابعین نے جو رنگ صحابے رسول میں دیکھا اسی کو ایڈاپٹ کیا اسی کو اختیار کیا اسی کو اپنایا اور بجا طور پر تابعین کے اندر بھی حدیث کی بے پناہ محبت نظر آئی پھر تیسرا طبقہ ہے محدثین کرام کا جنہوں نے حدیث کے اس عظیم خزانے کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری لی اور وہ ہمارے اسلاف ہیں وہ ہمارے اسلاف ہیں حضرات یہ تو میں نہیں کہتا سنٹ پر سنٹ سو فیصد وہی شیفتگی وہی رافتگی وہی محبت وہی جنون جو اصحاب رسول میں تھا وہ محدثین میں تھا مگر اس کے عملی پیکر وہ ضرور بوجود تھے اگر آپ تھوڑا سا بنظر غائر دیکھیں تو محدثین کرام کی عادت مبارکہ یہ ہے عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو حدیث پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں آپ کی توجہ میں یہ دلانا چاہتا جو حدیث پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں وہ ٹیپ ریکارڈر نہیں وہ توتے نہیں کہ پڑھتے چلے جائیں جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اس چپٹر کو میں چھیڑوں تو سچی بات اس کے لئے بھی وقت درکار ہے وقت کا بہت بڑا محدث دریا کے کنارے حدیث مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ لکھنے میں مصروف لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کشتی پہ سوار یا سوار ہو رہی ہیں کسی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمد للہ اب یہ امام صاحب مصروف اپنے کام میں اپنے جنون میں ذہن میں ہی نہ رہا اس کا جواب دینا کشتی نصف دریاء تک سفر کر چکی معن خیال آیا کہ عجیب بات ہے یہ کیا کر رہے ہیں تو کام اتنا انچا کر رہا اس کام کا عملی کام تو کیا ہی نہیں ہے ایک کشتی مکمل کرائے پہ لی یعنی ساری کشتی کا کرایا دیا کہا بگا کہ اس کشتی کے ساتھ لے چلو جو ہی وہ کشتی اس کے قریب گئی تو کہا یرحم اللہ کہا موڑ لے بھائی کشتی اس نے کہا عجیب بات نہیں صرف اتنے کام کے لیے اتنا بڑا کرایا اپنے بھرا اس نے کہا بھائی تو اپنا کام کر مجھے واپس لے چل آئے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے محدثین کرام اور جس کام کے لیے آج کی یہ پروکار تقریب منعقد کی گئی ہے یہ کتاب بخاری شریف جس پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے آپ امام بخاری رحمت اللہ کو دیکھیں اللہ اکبر وہ مشہور بات آپ کے دل دماغ میں ابھی آئے گی کسی کو مخبری ہو گئی کہ امام صاحب کے پاس بطلا بیٹھے ایک ہزار اشرفی موجود ہے وہ بے ایمان ہو گیا این کشتی کے دوران اسے پتا تھا کہ امام صاحب کے پاس ہزار اشرفیوں والی تھیلی موجود ہے تلاشی شروع ہوئی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہزار اشرفی کی تھیلی کو دریا برد کر دیا تلاشی لی تو کچھ نہ نکلا اسے خفت ہوئی لیکن بعد میں تنہائی میں پوچھنے لگا امام صاحب تھیلی تو آپ کے پاس تھی ہزار کی کہا گئی کہا جو عظیم مشن میرے ذمہ ہے جو کام میں کر رہا ہوں اس کام اور مشن کے تحفظ کے لیے میں نے ہزار اشرفی کی قربانی مناسب سمجھی اگر یہ داغ مجھ پہ لگے گا میری روایت کردہ احادیث داغ تار ہو جائیں گی حضرات زی وقار اللہ اکبر اللہ اکبر محدثین اکرام نے یہ کوشش کی ہے کہ جو حدیث پڑیں گے اس پہ ہم عمل بھی ضرور کریں گے آپ دیکھیں یہ کبھی جوش اٹھتا ہے بڑے حکمرانوں کو بھی بہت بڑا گورنر ہے شاہی خاندان کا آدمی جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی بخارہ کے اندر آئے فارغ تحصیل ہونے کے بعد اللہ نے حافظہ اس بلا کا دیا تھا کہ دور طالب علمی ہی سے آپ کی شہرت بہت ہو چکی تھی آپ کے جید اساتذہ آپ کو بڑے بڑے القاب دے چکے تھے اور یہ کہہ چکے تھے کہ محمد بن اسماعیل بخاری جیسا بندہ اسماعیل بخاری نے آج تک دیکھا ہی نہیں اس نے بھی نہیں دیکھا اتنا عظیم انسان تھا شہرہ بڑا تھا اور دور بھی کچھ علم کے ذوق تھا آج کی ہماری یہ کنڈیشن یہ نہیں تھی وہاں ایک ایک درس میں ایک اعلان پہ ہزاروں افراد جمع ہوتے امام صاحب کی شور سنی تو وقت کا جو وہاں گورنر تھا اس نے پیغام بجوایا امام صاحب تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دے دیں ہم آپ سے بخاری شریف اور کہ میرے شہزادے دونوں اور میں بھی آپ سے استفادہ کروں امام بخاری رحمت اللہ وارست و علم کی قدر کرنے والے امام مالک رحمت اللہ کے تھے آپ نے بڑی بے اتنائی کے ساتھ فرمایا نہیں میں اس طرح کسی حکمران کے دروازے پہ جا کر اس کی خوشامت میں مصروف ہو کر علم کی بے قدری نہیں کرنا چاہتا معذرت میں نہیں آسکتا اس نے پھر پیغام بجوایا امام صاحب اگر آپ الگ شاہی محل میں ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے ایک مہربانی فرمائیے میرے شہزادوں کے لیے الگ وقت تیع کر دیں عوام میں نہیں عام پڑھنے والوں میں نہیں اس کا الگ وقت دیجئے تاکہ میرے بیٹے آپ سے استفادہ کر چکے امام صاحب نے ارشاد فرمایا میں وارث ہوں نبوی علوم کا میں وارث ہوں نبوی اساسے کا میں وارث ہوں نبوی دولت کا اور سارے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلے ہیں میں سکھا سکھا جم چکا تھا یہ یہ ہے بھائیو خوش نصیب ہم کہ ہم اہل الحدیث ہیں مگر ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف محدثین اصحاب الحدیث ان کا وطیرہ عادت یہ تھی حدیث پڑھتے اور اس پہ عمل کرتے آپ کی بات نہیں کرتا عام سی کرتا اچھے خاصے لوگ اچھے خاصے لوگ ذمہ فرض پڑھے اور سنت کی پروہ تک نہ کی کوئی نہیں خیر ہے کوئی نہیں خیر ہے ادھر اعلان محبت دعویٰ عقیدہ سوچ وہ یہ ہے محمدی ہے اصحاب الحدیث ہے اہل الحدیث ہے حدیث مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ میں سنتوں کی اہمیت جس انداز سے بیان ہوئی وہ دل پروہ تک نہ کی اور ہم وارث کن کے ہیں جن کے وارث ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس علم کی اس طرح قدر کرتے ہیں دو باتیں اس موقع پر اور ارز کرنا چاہوں بڑی معروف بات ہے وہ بھی آج مشہور مشہور بات تھی امام حدیث امام مالک رحمت اللہ جب درس حدیث دیتے اللہ اکبر تو باقیدہ تیار کر کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر مسند تدریش پہ آتے دو رکت نفل ادا کر کے پھر درس حدیث شروع کرتے درس دے رہے تھے کہ اچانک موزی بچھو پیچھے سے چڑھ گیا اور اس نے ڈنگ پہ ڈنگ پہ ڈنگ سترہ ڈنگ کر دیے احباب جانتے ہیں بچھو کا درس سام سے بھی زیادہ ہوتا ہے انسان تھے آخر مگر پڑھا رہے ہیں حدیث سامنے ہے حدیث کا تسلسل ہے حدیث جاری ہے درد بے پناہ ہے رکنے کا نام نہیں لے رہے رنگ چیج ہو رہے درد بے پناہ ہے حدیث مکمل ہوئی شاگرد سے کہا بیٹے دیکھو کمر میں کیا موزی چڑ گیا ہے دیکھا تو بچھو نے سترہ ڈنگ کر رکھے ہیں مارا شاگرد رو پڑا استاذ جی آپ حکم فرماتے آپ حکم دیتے ہم موزی کو فوری طور پہ ختم کر دیتے ارشاد فرمایا بیٹا شاید تو نہیں جانتا جب میں حدیث مصطفیٰ پڑھاتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں مسند حدیث پہ بیٹھتا ہوں اس یقین اس تصور اور اس حالت میں بیٹھتا ہوں گویا میں دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے رہا ہوں تو میں استسلسل کو رشتہ محبت کو رشتہ سنیت کو اور رشتہ حب حدیث کو درمیان میں توڑنا گوارہ نہیں کرتا تھا میں نے تکلیف پرداش کر لی ہے حضرات اور بلا شبا ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر آج کے زمانے میں بھی یہ قوت لا یموت مہنگائی کے سطوفان میں بھی جو مزاج جو لذت اور سرور ہے جو دل کی زبان سے حدیث کو حدیث سمجھ کے پڑھ رہا ہے واللہ شاید وہ منظر وہ سکون وہ تمانیت وہ اتمینان وہ سرور اسے شاہی محل اور پریزیلنٹ ہاؤس میں بھی میسر نہ آئے کیوں تاریخ بتاتی ہے حارور شید نے اپنے وزیر سے کہا تھا یحیع سے کہ یار فرمایا تو میری خواہش ہے کہ انتظام کرو کلاس کا بہترین وزیر تو پہلے حکمرانوں کے اشارہ عبرو کے پابند ہوتے ہیں اس نے بڑی خوبصورت چٹائیا کالینے لگائی بڑی امدہ قسم کی ذرق و پرق سے لگائی ہوئی ان کی مسئل تیار کی حارور شید آیا سارے مزارہ طالب علم بن کے بیٹھے حارور شید نے حدیث کا درس دیا اور درس دے کر فارغ ہو کر کہنے لگا یحیاء سچی بات یہ ہے جو سرور اور نظارہ چٹائیوں پہ آتا ہے وہ ذرق برق سے تیار کردہ مسئلت میں موجود نہیں ہے حضرات زی وقار پھر ہمارے اسلاف کے اندر جو طبیعت اور عادت ہے اور اس پہ جو انہوں نے محنت کی ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے میں شیخ کے درس کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر چونکہ ہائل نہیں ہونا چاہتا ہوں واللہ میرے اسلاف نے زمانے کی تمام تر مشکلات کی حد کو عبور کر حدیث مصطفیٰ کو سینے سے لگایا ایسا منظر ایسا موقع اس بور آسمان نے دیکھا ہے جب پابندی آیت کی گئی جناب اب حدیث نہیں پڑھا سکتے طالب علموں پہ پابندی درس سیل کر دیئے گئے ان کے دروازوں کو بند کر دیا گیا حدیث کا چہنے والا حدیث سمجھنے والا حدیث پڑھانے والا باہر لے کے نکلا بلدیہ کی بتیوں پہ کتاب لے کے کھڑا اور کہہ رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ظالموں نے کہا بلدیہ کی بتیوں کو آف کرو مولوی تو وہاں سے بھی نہیں رکھ پایا کہا کوئی بات نہیں اللہ نے آسمان پہ چاند بھی رکھا ہے جن دنوں میں چاند نہیں ذرا اروج پہ ہوگی بیٹا ان دنوں میں چاند کی چاند نہیں میں کھڑے ہو کر قال قال رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے رہیں گے حضرات زی بقار امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نے جنہیں یہ احساس بکشا ہر حدیث لکھنے سے پہلے دو رکت نفل ادا کرتے ہیں استخارہ کرتے ہیں پھر حدیث نقل فرماتے کچھ لوگ مشک بنانے کے لئے اور چیک دے کریے حال کیے ایسے بھی لوگ کرتے ہیں تو دس بندے تیار کیے دس دس حدیث انہوں نے کہا پڑھو اور ان میں ذرا گربر کرو پتا چلے امام بخاری کی ذہانت کا فقاحت کا ان کی اندگی کا آلہ ذہن کا چنانچہ بندے دس حدیثیں تسہی کر کے پڑھتے چلے گئے ساری سو کی سو حدیث اسی موقع پہ اس کی تسہی کر کے خود پر دی امام بخاری رحمت اللہ تعالی اور امام صاحب فرماتے ہیں خواہش تمنا ہمیشہ یہ رہی کہ جو حدیث پڑھوں جو حدیث روایت کروں خود اس پہ عمل کروں نے یہ حدیث پڑھی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھنی لگائی تھی حجام کو ایک دیرار دیا تھا میں نے صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کام کیا میں نے بھی حجام کو ایک دینار دیا تاکہ میرا نام بھی محبان حدیث کے اندر شمار ہو جائے حضرات زی وقار بڑے معروف محدث حضرت وکیر رحمت اللہ علیہ وکیر بن جرہ وہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ ارادہ کرے کسی حدیث کو یاد کرنے کا فعمل بہی بہترین حل یہ ہے اس حدیث پہ عمل کرے حضرات باتیں تو بہت دماغ میں اور آتی چلی جا رہی ہیں میں اپنی گفتگو کو سمیت نہ چاہ رہا ہوں اور آج کی اس مجلس پہ میں ان بیٹیوں کو جنہوں نے آج اللہ کی توفیق کے ساتھ درس بخاری مکمل کیا ان کے والدین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک دینا چاہتا ہوں پوزیشن اس میں نہیں ہوں مگر ذمہ داری نباتے ہوئے اپنی ان خوش نصیب بیٹیوں کو یہ ضرور ارز کرنا چاہوں گا اپنے اسلاف کی طرز کو ذہن میں رکھ کر پڑی ہوئی احادیث پہ عمل ضرور کریں آپ ایک ماہ بہترین مدرسہ ہے بیٹے کا ایک ماہ بہترین ذریعہ ہے معاشرے میں انقلاب کا ایک ماہ بہترین ذریعہ پورے محول میں تبدیلی کا ہم دعا کریں گے پروردگار ہماری ان بیٹیوں کو جنہوں نے اللہ کی رحمت کے ساتھ یہاں کوشش کر کے یہ پڑا ہے انہیں اپنی رحمت سے قبول فرما اور عمل کی توفیق اتا فرما ایک اور بات کہتا ہوں آخری بات ارز کر کہ اجازت چاہتا ہوں باقی باتیں چھوڑ دیتا ہوں حضرات یہ سرمایہ کتنا مہنگا ملا یہ بھی کبھی ایک الگ چپٹر کتنا مہنگا کس طرح ملا بڑا لمبا سفر کر کے ایک آدمی پہنچا ہے پتا چلا اس بندے کے پاس حدیث ہے باہر کیتوں میں اس کے پاس گیا سلام کے بعد نام پوچھا اس کا گھوڑا چھوٹ گیا تھا پابو نہیں آ رہا تھا اس نے اس طرح جھولی کر کے گھوڑے کو پکڑنا چاہتا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے گھوڑا سمجھے اس میں دانے ہیں وہ آگے آگے تو کان سے پکڑا پوچھا نام یہی ہے جی باپ تیرا فلاں ہے جی کہا سلام علیکم بھئی کہاں سے آئے تھے کہاں میں تو بڑا لمبا سفر کر کے ڈیر دو ماہ کا سفر کر کے آیا ہوں تو جا رہے ہوں کہاں جس اہم کام کے لیے آیا تھا وہ میرا کام نہیں ہو رہا کیا ہوا کہاں جو بندہ ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس سے پاک محبوب کی حدیث نہیں لی جا سکتے اس سے گھوڑا پہلے تیار کیا پلان کیا مہینے کا لمبا سفر کیا اور جا وہاں پہنچے کہاں اندر بتاؤ جابر آیا اس نے کہا جابر بن عبداللہ کہا ہاں جابر بن عبداللہ وہ بڑی محبت سے جلدی جلدی کپڑے سیدھے کرتا بھاگا ہوا آیا معام کا کیا علیک کے ساس کے متعلق آپ نے سرور کائنات علی السلام سے سنی میں نے بھی سنی اس کی تصدیق اور سنت کی تصہی چاہتا تھا اس لیے آیا ہوں پوچھا قضا و قضا کون سی ماں ہوا کون سی حدیث قضا و قضا فلا فلا انہوں نے بتائی اور یہ واپس ہے یہی جابر بن عبداللہ پہنچے کہا مجھے خوف تھا تجھے موت آجائے یا مجھے موت آجائے اس غرص سے دوڑا ہوا آیا ہوں مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے اس نے کہا کون سی پوچھا اس نے کہا مطن بھی یاد اس نے کہ مطن مجھے بھی یاد ہے آپ کی زبان سے سن کہ اس کی سنت کی تصحی چاہتا ہوں اتنا مشکل کام ہے حضرات اس نے جب حدیث پڑی کہ جو بندہ کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اسے اللہ اس قدر عجر عطا فرماتا ہے گویا اس نے زندہ درگور ہونے والی بچی کو بچا کر زندہ رکھا ہے اس نے کہا الحمدللہ اور واپس پلٹ گئے عزیز آن من قابل صدی احترام بزرگ بھائیو آج کے درس میں یہ عرض کرنے سے پہلے کہ درس بخاری ہم اس انداز سے سننے سرور قونین صلوات اللہ علیہ جب کوئی بات ارشاد فرماتے آپ درس فرما رہے ہوتے اصحاب رسول کا انداز ایسے ہوتا گویا ان کے سروں پہ کوئی پرندہ بھی بیٹھے اسے احساس نہ ہو اس طرح پورے انہماق کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ کو سنتے تھے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے یہ اللہ کی نعمت ہمارے پاس بزرگ ہم نے ان سے آج کا یہ آخری حدیث کا درس اسی محبت اور عقیدت سے سمات فرمان ہے اور میں یہاں کی انتظامیہ حافظہ حمد اللہ صاحب ان سب کو بھی مبارک بات پیش کروں گا اور ان الفاظ کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا سب سے اونچا کام یہی ہے واللہ سب سے اونچا دنیا میں کام یہ ہے حدیث کا پڑھنا حدیث کا پڑھانا حدیث کو روایت کرنا حدیث پہ عمل کرنا حدیث کو قوم تک پہچانا اور یہ وہ نور ہے جو بحمد اللہ اہل الحدیث کے پاس ہے یہ شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا مگر ہماری بدنصیبی ہمارے اندر بڑی کمی آگئیں عملی طور پہ ہم بہت تیچھے ہٹے اور جو لوگ صحب حیثیت مالی پوزیشن والے لوگ ایسی جگہوں کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو قبول فرمائے میں ضرور نصیت کرنا چاہوں گا وہ نیت کریں کفالت کریں کسی ایک طالبہ کی ایک دو طالبہ کی کسی ایک مدرس کی کسی ایک معلمہ کی واللہ اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں وہ کر کے دیکھیں اور مال میں برکت دیکھیں اللہ ہمیں سرور قونین صلوات اللہ علیہ سے سچا سچا پیار نصیب فرمائے آقا قونین صلوات اللہ علی کی مبارک حدیث کو یاد کرنے اور یاد کا طریقہ جسے عبادات میں اور فضائل میں آنے والی حدیث کو عمل کریں عمل اور یہ حدیث کی زقاة ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب لعزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم